بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم می نیم از علی رزا ویلکم تو فینکرابٹی اس لیکچر کے اندر ہم کریں گے جو ٹوڈے ڈان نیوز پیپر ہے اس کے ایڈیٹوریل کا انیلیسیس ویڈ پریکٹس کوئیسن ویڈے اس لیکچر کے درمار ہمارا فوکس رہے گا انگلیش ایسے پر گرنٹ فیرز پر پاکستان فیرز پر شوٹسل سینسی کے جو اپشنل سردیکس ہیں ان کے جنرل ایڈیاز کے جو کٹیگریز کے ایڈیاز ہیں وہ کور ہوں گے کریٹیکل اپروش ڈیویلپ ہوگی ہے آپ کی آرگومنٹ بیلڈنگ بھی اپروش بھی ڈیویلپ ہوگی یہ رہا ٹوڈے ڈان نیوز پیپر اس کے ایڈیٹوریلز وان ٹو اینڈ تھری یہ تین ایڈیٹوریلز ہیں ان کو میں آپ کے ساتھ جو ہے انیلیسیس کروں گا اس لیکچر کے اندر اور باقی رہا گیا آپ کا اپینین والا سیکشن جس کے اندر وان ٹو ٹری اینڈ فور یہ چار اپینین جو ہے یہ ڈیلی بیسیس پر ان کو کیا کیا جاتا ہے انیلیسیس کیا جاتا ہے رگارڈنگ سی ایس ایس پی ایم ایس اور سپیشل انگلیس سیکسے کے پرسپیکٹیو میں اور اس کا لیکچر جو ہے وہ پیڈ ہے اگر آپ نے جیسٹیشن نہیں کروائی تو اس نمبر پر ورس اپ کروا کر کے آپ فوکر پرسن سے رابطہ کر سکتے ہیں اور جیسٹیشن کروا سکتے ہیں اس لیکچر میں آپ کو ملے گا پی ٹی ایف لنک اس لیکچر کا ٹو ڈی نیوز پیپر کا ڈسکرپشن کے اندر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وارس اپ چینل کا لنک ہے وہاں سے جوائن کر سکتے ہیں تین اس کے چیپٹرز باند جائیں گے جو جاہیں پہلے دیکھ سکتے ہیں کوئی کوئیسٹن ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ سیکشن میں آپ نے ربلائی درور کرنا ہے اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور چھوٹا سا کوئیسٹن ہے کرنٹ چانسلر آف جرمنی کون ہے اس کا نام آپ لوگوں نے بتانا ہے فرسٹ آپ کا جو ایڈیٹوریل ہے وہ ہے پور پرفارمنس کس کی بات کرے گا اس ایڈیٹوریل کے اندر بات ہوگی صرف اور صرف کیر ٹیکر گورنمنٹ کی اور کیر ٹیکر گورنمنٹ کے بارے میں ایڈیٹوریل میں اکسپلین کیا جائے گا کہ ان کا جو ڈیوریشن رہا ہے انہوں نے کون سے کام کیے ہیں اور الٹیمیٹلی انہوں نے جو بھی کام کیا ہے انہوں نے ہر وہ کام کیا ہے جس کے لیے جس کو نہ کرنا تھا جس کو کرنا تھا جو ان کی رسپونسیبیلٹی تھی جو کہ ایک کیر ٹیکر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ کام چھوڑ کے انہوں نے سارے کام کیے ہیں تو اس کے اوپر وہ کہتا ہے ان کی پور پرفارمنس کے اوپر وہ بات کرتا ہے تو کیر ٹیکر گورنمنٹ کا انیلیسس ہوگا اس ایڈیٹوریل کی اندر کہتا کہ کیر ٹیکر جو ہے گورنمنٹ ہے ان سے ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ وہ جو دن روز بھائی روز کے جو روز کے کام ہوتے ہیں نا گورنمنٹ کے کنٹری کے ان کو رن کرے گا یعنی کہ پہلے ایک بی ایم تھا وہ کچھ پروجیکٹس لگا کر گیا ہے وہ پروجیکٹس ہیں ان پروسس ہیں تو کیر ٹیکر گورنمنٹ ان پروجیکٹس کو دیکھے گی ان کی کیر کرے گی اور ان کو چلائے گی جب تک نہیں گورنمنٹ نہیں آجی تو پہلا کام تو یہ تھا ان کا دوسرا کام ان کا یہ تھا کہ ایک اچھی سی انوارمنٹ پروائیڈ کرنا تاکہ جو ہے جو کہ کانسٹیوشن کے تحت ایک لیمٹ تھی اس کے اندر اندر الیکشنز ہوتے اور پھر جو پاور ہے وہ نیکس گورنمنٹ آتی تو اس کو ٹرانسفر ہو جاتی تو وہ جو ٹرانسفر آف پاور ہے سمودھ ٹرانسفر آف پاور یہ تھا ان کا کام کہ ایسی انوارمنٹ پیدا کرنا جہاں پھر سمودھ قسم کی ٹرانسفر اور سکے پاور کی تو یہ ہوتا ہے کیر ٹیکر گورنمنٹ کا کام لیکن اس گورنمنٹ کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یہ جو دو کام تھے انہوں نے صحیح طریقے سے نہیں کی اور leave the country and even worse shape یعنی کہ برے حالات میں انہوں نے ملک کو چھوڑا ہے پہلے جب یہ آئے تھے تو کئی گناہ حالات بہتر تھے وہ کہتا ہے آگے وہ کہتا ہے ان کا پیریڈ کیا تھا اگست 2023 سے لے کر مارس 2024 تک ان کا پیریڈ تھا اور اس میں انہوں نے کیا گیا ایک تو جو افغانی ریفیوجیز تھے آپ کو پتا ہے ان کے بارے میں ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو بھی یہاں پر ریفیوجیز ہیں وہ واپس جو ہیں افغانستان چلیں گے ایک فیصلہ تو یہ کیا گیا کریک ڈاؤن انہوں نے کیا پاکستان حریکہ انصاف کا پی ٹی ای کی جو پارٹی ہے اس کا کریک ڈاؤن انہوں نے کیا اچھے طریقے سے کنٹرو ویلشیر جو جنرل الیکشنز انہوں نے کروائی الیکشنز کروانا ایک ان کا کام تھا جو میداری تھی الیکشن کمیشن پاکستان کے ساتھ مل کر ایک فری آنڈ فیر الیکشنز کرواتے اس میں بھی انہوں نے ہسٹری کے سب سے زیادہ داندلی ہونے والا الیکشنز انہوں نے وہ کروایا اور اس کے ساتھ ساتھ بیجیٹل جو میڈیا فریڈم ہے اس کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ ٹیک کیے کہ بار بار لوگوں کو جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن جو تھا اس کو یہ کٹ آف کر دیتے تھے آپ کے سامنے ٹویٹر کو بند کر دیا کبھی کسی چیز کو بند کر دیا انٹرنیٹ کو بند کر دیا اس طرح کے یہ کام کرتے رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اب وہ کہتا ہے کہ یہاں پر اگر ایسے بندوں کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں لیڈرشپ دی جاتی جو کہ پرسنلی جن کی کچھ امبیشنز ہوتی ہیں تو شاید وہ بہتر طریقے سے پاکستان کو چلاتے ہیں لیکن جن لوگوں کو یہ اپوانٹمنٹ کیا گیا ایز ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو ان کو سمجھ لے یہ ایک اپریچنٹی ملی تھی یہاں پر وہ آئی ٹی کے منسٹر کی بات کرتا ہے ان انٹرنیٹ کو بار بار جو رسٹکشنز کا سامنا کرنا پڑا تو آئی ٹی منسٹر صاحب نے بڑا حیم کردار ادا کیا جنرلسٹ اپوانٹڈ انفورمیشن منسٹر تھا اس نے بھی یہی کیا کہ جنرلسٹ کے لیے اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا ان کو پرابلمز کا ہی سامنا رہا انٹیریر منسٹر صاحب اپوانٹ کیے گئے انہوں نے ریزائن کر دیا اور ریزائن اس لیے کر دیا کہ نیکس جو گورنمنٹ تھے الیکشن سے اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کرنا تھا تو اس طرح کی ٹیم تھی جس نے کیا کیا اس طرح سے ملک کو چلایا تو یہ اس طرح سے ان کا کرٹیسزم کرتا ہے تو بیسیکلی اب یہ بات کرنے کے بعد اب آپ ہا جاتے ہیں اپنے پیپر پر تو پیپر میں جیسے آپ کا ڈیموکریسی کا ایک بڑا اہم ٹوپک ہوتا ہے تو ڈیموکریسی کو اگر ہم پاکستان میں یہ بات کریں کہ what are the holders تو there is a long list کیا کیا holders ہیں تو ان میں ایک کیر ٹیکر گورنمنٹ بھی پاکستان میں ڈیموکریسی کے لیے ایک ہرڈل ہمیشہ سے ثابت ہوئی ہے اور یہ اس چیز میں انہوں نے ثابت کر دیا اس وقت کی کیر ٹیکر گورنمنٹ نے کہ ڈیموکریسی کو کام تھا ان کا سٹرونگ کرنا لیکن انہوں نے ہر وہ کام کیا ہے جس سے ڈیموکریسی کمزور ہو ہرڈلز پیدا کیے ہیں ڈیموکریسی کے رستے میں تو یہ ان کا کام جو تھا یہ against the جو تھا ان کی responsibilities کے خلاف تھا تو paper perspective میں آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ ڈیموکریسی پاکستان میں اگر کمزور ہے تو اس میں کیر ٹیکر گورنمنٹ کا بھی ایک اچھا خاصہ ہاتھ ہے دوسرا ہے رمضان prices اس کے اندر وہ بات یہ کرتا ہے کہ inflation مہنگائی کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مہنگائی جو ہے کچھ کم ہوئی ہے لیکن اب آپ کا پتہ ہے کہ جو ہے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو پھر جو ہے مہنگائی بڑھ جائے گی اب گورنمنٹ کے بعد اس کا ایک ہی حال ہے کہ وہ subsidy لگ دے اب subsidy federal government کو سکیمیں دے گی provincial government سکیمیں دے گی local government دے گی charity لوگ کریں گے تو اس طرح کی سکیموں سے کیا ہوگا کوشش کی جائے گی کہ رمضان میں مہنگائی نہ ہو تو inflation کے اوپر basically آپ کا یہ جو ہے discussion رہے گی inflation جو ہے کس طرح سے پاکستان میں ہوگی خاص طور پر رمضان کو لے کر یہ بات اس کے اندر کرتا ہے inflation کہتا ہے پچھلے سولہ مہینوں میں تھوڑی کم ہوئی ہے سولہ مہینوں میں سب سے lowest rate پر آئی ہے 23.1% لیکن کہتا ہے کہ یہ inflation جو ہے یہ دبارہ سے بڑھ سکتی ہے اور رمضان کی وجہ سے اس کی مختلف reasons ہیں کہ رمضان میں کیا ہوگا ایک تو ہوگا high demand اور supply limited supply کہ رمضان میں ظہر ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے تو demand بڑھ جاتی ہے مارکیٹ میں چیزوں کی اور demand and supply simple سا رول ہوتا ہے کسی بھی inflation کو میر کرنے کے لئے تو demand جو ہے وہ بڑھ جائے گی تو supply limited ہوگی تو ultimately اس سے کیا ہوگی مہنگائی ہو جائے گی ایک تو چیز یہ ہے اس کے علاوہ لوگ کہتا ہے high global community and energy prices آپ کو پتہ ہے کہ غزہ کے اندر جانا لگی ہوئی ہے یوکرین کے اندر جانا لگی ہوئی ہے تو ultimately it will also affect تو energy prices کی وجہ سے بھی یہ جو chain disturb ہوئی ہے اس کے وجہ سے بھی مہنگائی ہو سکتی ہے اس کے بعد وہ بات کرتا ہے practice artificial shortage جو پیدا کر دیتے ہیں مارکیٹ والے یعنی کہ مسروعی قلت جو پیدا کر دیتے ہیں جو ہم نے دیکھا آٹے میں انہوں نے کر دی شوگر میں چینی میں کر دی اور کئی جیسی چیزوں میں کہ جو بڑے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائکونز یا وہ کیا کرتے ہیں کہ سارے کا سارا جو ہے جیسے شوگر ہے تو وہ ساری کی ساری اپنے گداموں میں جمع کر لیتے ہیں تو مارکیٹ میں اس کی قلت پیدا ہو جاتی ہے اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے اس کے بعد آج سا سا نکال نکال کر وہ بیچتے رہتے ہیں تو یہ جو artificial storage ہے اس کی ورہ سے مہنگائی ہو جاتی ہے تو رمضان میں جو ہے پاکستان میں کہتا ہے کہ صرف رمضان میں جو ہے مہنگائی نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا inflation یہ پوری دنیا میں یہ جو ہے ہوتا جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں تو وہاں وہاں یہ چیز ہوتی ہے صرف پاکستان میں نہیں ہوتی کیونکہ بھر جگہ پہ demand and supply کا رول ہی چلتا ہے تو بہرحال کہتا ہے اس گورنمنٹ کے پاس تو اور کوئی حل ہے نہیں اس کے بعد ایک ہی حل ہے کہ وہ targeted subsidies دے کہ جن commodities کو لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں یا basic need ہے اس کے اوپر گورنمنٹ subsidies لگا کر کیا کر دی ہے ان کو سستہ کر دیتی ہے اور مہنگائی کو کنٹرول کر لیتی ہے تو اس کام کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے 7.5 billion روپیز کی جو ہے رمضان ریلیف package دیا ہے لوگوں کو utility stores پر اور یہاں پر صرف وہی جو ہے اس package سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں جو کہ register ہیں بینٹسر انکم سپورٹ پروگرام سے تو وہ کیا ہے special discount کے ساتھ چیزیں purchase کر سکتے ہیں پجاب گورنمنٹ جیسے مریم صاحبہ ہیں سی ایم پنجاب انہوں نے یہ announce کیا ہے کہ ایک scheme launch کیا ہے جس میں جو ہے food packages ہیں وہ لوگوں کو ان کے گروں میں پہنچائے جائیں گے تو یہ انہوں نے ایک announcement کی ہے آٹا راشن جو ہے لوگوں گروں میں پہنچائے جائے گا تو یہ ایک scheme انہوں نے پنجاب گورنمنٹ نے announce کی ہے transparency transparency کہتا ہے ہونی چاہیے اب اس سارے کام کے اندر جو نوز کی موقع کے اندر transparency ہونا بہت ضروری ہے quality جو ہے food کی اس کو compromise آپ لوگوں نے نہیں کرنا local level کے اوپر جو local administration ہے وہ بھی budget بزار جو ہے discounted rate کے اوپر رمضان میں جو ہے کیا کرتے ہیں لگاتے ہیں اور یہاں پر بھی وہ یہ کہتا ہے کہ again جو quality ہے food کی products کی وہ کیا ہے maintain maintain کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پچھلے سالوں میں جو consumer تھے انہوں نے complaint کی تھی کہ سب standard قسم کی چیزیں بیچی جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ targeted scheme جو ہیں ان کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ targeted scheme تو آپ نے لگا دی جیسے کہ federal government نے جو ہے اس نے بھی یہ لگا دی فیڈ Punjab government نے بھی لگا دی local کے ساتھ scheme لگانے کے ساتھ آپ کو ایک committee بنانی چاہیے جو کہ monitoring committee ہو price monitoring committee جو کہ local level پر traders کے پر اور جو shortage کے نام کے اوپر پیسے کماتے ہیں ان سب کے اوپر جا کر وہ کیا کرے یہ price monitoring committee چھاپے مارے چیکنگ کرے اور price evaluate کرے باڑھتی ہیں تو کچھ SOPs ہیں جس میں اندر ہمیں ان کو follow کرنا رہی ہے ایک تو یہ ہے جو لینے والا ہے اس کی عزت وغیرہ وہ مجرور نہ ہو dignity جو مجرور نہ ہو اس طرح سے آپ لوگ یہ charity والے ان تک راشن پھنچ جائیں دوسرا جو ہے کہ crowd control mechanism آپ کو پتہ ٹرک آٹا بانٹنے آتا لوگوں کا حجوم کٹھا ہو جاتا ہے تو کئی اس کے نیچے آکر مر جاتے ہیں اس طرح کی انسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں تو یہ crowd جو ہے نا اس کو properly کنٹرول کرنے کا ایک mechanism ہونا چاہیے تاکہ کسی قسم کی problems نہ ہو تو یہ نہیں کرتی دو تین چیزیں ہیں جو important تھی وہ ہے inflation کے related تو inflation کیوں ہوتی ہے demand and supply کا rule apply ہوتا ہے جو بڑھ جاتی ہے سپلائی کم ہو جاتی ہے تو inflation ہو جاتی ہے ایک تو یہ چیز ہے دوسرا artificial shortage پیدا کرتے ہیں جو traders ہیں دوسری ایک یہ main چیزیں ہیں گورنمنٹ نے introduce کروائی ہیں تو یہ basically corruption کے گھر ہیں ایسی scheme میں corruption بہت زیادہ ان کے اندر ہوتی ہے لوب ورڈز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس طرح کی scheme وں سے benefits کسی کو ملے نہ ملے لیکن جو آپ کلاس elite کلاس ہے یا گورنمنٹ کے اندر کلاس ہے وہ corruption اچھی خاصی اس طرح کی چیزوں سے کر لیتی ہے تو یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کے paper perspective میں use کر سکتے ہیں selective broadcasting selective broadcasting میں یہ ہے کہ میڈیا کے اوپر بات کی جاتی ہے اور یہاں پر دو democracy اور میڈیا کو اپس میں discuss discuss کرے گا اور یہاں پر یہ بتائے گا کہ جو میڈیا کی coverage ہے نا تو government جو ہوتی ہے اس کو control رکھتی ہے ہر ایک بات میڈیا پر نہیں جانے دیتی opposition والوں کی جو وائس خاص طور پر جو government کے trade benches ہیں وہ opposition کی وائس ہے اس کو دبا دیتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی live session ہو اور اس کے ادھر opposition والا جو ہے وہ کسی قسم کی زہر بات کرے گا تو government کے خلاف ہی کرے گا کہ اس نے یہ غلط کیا ہے تو وہاں پر کیا جاتا ہے کہ لائیو coverage ہے وہ نہیں تھا غلط ہے کیونکہ یہ ڈیموکریسی کو پھر سٹرانگ نہیں کرتی تو یہی بات کرتا ہے کہ guardian ہے میڈیا جو ہے ڈیموکریسی کا لوگوں کے جو خیالات ہیں لوگوں تک چیزیں پہنچتی ہیں ٹھیک ہے پاکستان ٹیلی ویزن کانٹینور سینسر وائسز ٹھیک ہے نا اور یہاں نیشنل سمبلی کا جلاس ہوتا ہے یہاں پر یہ سپیچیز کرتے ہیں تو ان کی سپیچیز کو ائر نہیں کیا جاتا یعنی کہ لائف دکھایا نہیں جاتا تو یہی باتیں کر رہے ہوں گے کہ آپ داندلی کر گیا ہیں یہ کر کے ہیں وہ کر کے کر گئے تو ان کو دکھاتے ہی نہیں ہیں لوگوں بجل کا سیشن اپوزیشن میمبر نے بائیکار ہی کر دیا جب پی ٹی وی نے ان کو ریفیوز کر دیا تیلی کیس لائف دا سپیچ آف دا اپوزیشن لیڈر خرشیش اپوزیشن لیڈر تھے وہ ایک سپیچ کر رہے ہیں تو اس سپیچ کو لائف کرنے تیلی کاس کرنے کو پی ٹی وی نے ریفیوز کر دیا تو انہوں نے بائیکار ہی کر دیا اس بجٹ کا اسی طریقے سے 2019 میں پرائیم نیسٹر عمران خان پر بھی الزام لگا جاتا ہے پوزیشن والی پارٹی لگاتی ہیں کہ وہ بھی کیا کرتے رہے ہیں کہ ان کو کوریج نہیں دیتے چینل جو آف کر کر دیا جاتے ہیں یہ حرکتیں کی جاتی ہیں تو یہ سارے کام وہ کہتا ہے کہ جس میں اپوزیشن کی وائس ہے آواز اس کو دبا دیا جاتا ہے تو کسی بھی ڈیموکریٹک سوسائیٹی کے اندر یہ کام جو ہے یہ غلط ہے ڈیموکریٹی سوسائیٹی وہ اسی وقت ابر دی ہے جب مختلف قسم کے ویو پوائنٹ سوسائیٹ کی جاتی ہے تو پھر ڈیموکریٹی سٹرونگ ہوتی سٹیٹ میڈیا سوس دا پبلک انٹرسٹ جو سٹیٹ کا میڈیا وہ پبلک انٹرسٹ کو سرو کرتا ہے اور ایک بیلنس قسم کی کوریج دیتا ہے ساری پولیٹیکل پرسپیکٹی کو بے شک اپوزیشن والا کسی بھی پارٹی سے سب کے پرسپیکٹی کو سنا جاتا ہے اور دیکھا بھی جاتا ہے پی ٹی وی کو کہتا ہے اور دوسری جو سٹیٹ کنٹرول میڈیا ہے کہ وہ امپارشر رہیں کسی طرف نہ بیلنس رکھ کے کام کریں میڈیا رول ایز پورت پیلر دیموکریسی is not کمپرومائز تو میڈیا کا جو رول ہے اس کو کمپرومائز نہیں ہونے دینا چاہیے تو بیسیکلی اس ایڈیٹوریل کے اندر وہ دیموکریسی اور میڈیا کو اپس میں لنک کرتا ہے یہاں پر سی ایس 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 بھی آیا تھا اب اس میں یہی تھا دیموکریسی اور ساتھ میں اس نے میڈیا کی فریڈم کی بات کی تھی کہ بغیار میڈیا کی فریڈم کے ڈیموکریسی کنٹ پروگریس اس طرح کا تھا کہ میڈیوکریسی جو ہے میڈیا کی فریڈم نہ ہونا یہ دونوں کٹھے نہیں چال سکتے ڈیموکریسی کو اگر آپ نے بنا دانا ہے تو میڈیا کو فریڈم دینی پڑے گی تاکہ وہ پوزیٹیو چیزوں کے اوپر کیا کرے اپریشیٹ کرے اور نیگٹیو چیزوں کے اوپر کریٹیسیزم کرے اور لوگوں کو پبلک کو چیزوں کے اوپر اور پھر وہ فیصلہ کر سکے کس کو وول ڈال ہے میڈیا کی کو سٹرونگ کرنے کے لئے یہ ایک پوائنٹ ہے کہ میڈیا کی فریڈم کا ہونا بہت ضروری ہے اور پاکستان میں ڈیموکریسی کو ہرڈل یہ بھی ہے کہ میڈیا کے پاس فریڈم نہیں ہے میڈیا فری طریقے سے جو ہے جو چیزیں نہیں کر پکتا تو یہ تھے آپ کے جو ٹو ڈے ایڈیٹوریلز تھے باقی انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو نیکس لیکچر میں پھر حضر ہوں تاکی تک دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ